موسیقی بروز پیر جو کراچی کی سڑکوں پر کراچی کی سڑک پر کارساز روڈ کراچی کا ایک علاقہ کراچی کی ایک روڈ انتہائی بیزی روڈ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ مین نہیں تھا وہ شاید سرویس لین ہوگی کیونکہ اگر سامنے سے بھی ٹرافک آ رہا ہے وہاں پر ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ روڈ ایکسیڈنٹ کو معمولی وہ والا روڈ ایکسیڈنٹ نہیں ہے جو آئے دن ہر صبح شام دوپیر کراچی کی سڑکوں پر ہوتے ہیں ایک خاتون جن کا نام ہے نتاشا اقبال وہ گاڑی چلا رہی ہے لینڈ ٹروزر چڑھا رہی ہے بڑی گاڑی چلا رہی ہے جس طرح سے وہ ہٹ کرتی ہیں پہلے وہ ایک گاڑی کو ہٹ کرتی ہیں پھر ان کو کچھ نہیں سمجھ آتا پھر وہ آگے جاتی ہیں پھر وہ ایک بائک کو ہٹ کرتی ہیں جس میں باپ بیٹی جا رہے تھے وہ دونوں آن دے سپورٹ دونوں کی ڈیتھ ہوتی ہے پھر وہ اگلا ہٹ بھی کرتی ہیں اس کے بعد جب تک ان کی اپنی گاڑی بلکل ختم نہیں ہو جاتی وہ یہ کرتی رہتی ہیں اور اس کے بعد جب وہ گاڑی سے باہر آتی ہیں جب لوگوں کا وہاں پہ مجمع ہوتا ہے وہاں پہ رینجز آ جاتے ہیں تو جو ان کی شکل ان کی اپیرنز جو ہم نے دیکھی وہ کچھ عجیب سی لگی ہے لیکن ارحال ایک چھوٹا سا کلپ ہے اس حادثے کا وہ ذرا دیکھی گئے گلمس ہے پھر آگے بڑھتے ہیں موسیقی اب یہ گیا کہ ان کو کوئی سائکلوجیکل ایشوز ہیں بعد میں پہلے ہوا ایسا کچھ نہیں ہے ریکارڈ بھی نہیں ہو سکا لیکن بہرحال عام نعارف اور ان کے جو فادر تھے آرز صاحب وہ جان سے گئے ایک چیز سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کو یہاں پر پروگرام شروع کروں فہیم صدیقی صاحب سینر صاحب ہی ہیں سینر جرنل نے بھائی ساتھ ہے جبران ناصر صاحب جو کہ سینر لائر ہے لائر ایکسپرٹ ہے سوچل ایکٹیو وزٹ بھی ہیں دوروں شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ کے دوروں کا پروگرام میں شامل ہونے کے لئے میں ایک کلپ چلانا چاہتی ہوں جب یہ تمام لوگ وہاں پر جماتے ہیں وہ خاتون آمنہ نتاشا اقمال بیچ میں کری تھی تو ایک ان میں سے ایک نوجوان جو کہ کھڑا ہو گیا وہاں پر اور اس نے بڑی حمد دکھائی وہاں پر یہ نارملی نہیں ہوتا میں وہ چلانا چاہ رہی ہوں وہ ذرا کلپ دیکھے گا اس نے اس لڑکی کو وہاں سے جانے نہیں دیا اور کس طرح اس نے بات کی ذرا یہ چلائے گا کوئی مرد آئیں گے مرد مرد میں خیلی اس نے بڑا سینسبلی اس کو یہ چیز کی ایک انیشیٹیو لیا اسٹینڈ لیا اور وہاں پر یہ کڑا ہوا ایک چیز اور جو وہاں پر لوگ اس کی جب ویڈیویں بنا رہے تھے ویجیولز اس میں بھی ذرا دیکھے گا کہ ایک شخص جس نے اس کا سر پکڑ کے اس کا سر گھمانے کی کوشش کی تو فورا پیچھے سے آواز آئی کہ ہاتھ نہ لگاؤ یہ ایک قدرے جو ایک تھوڑا سا سنس ہو اور جس کے اندر تھوڑا سا آہ آہ میچیورٹی ہو تھوڑا سا ویل بی ایٹ وہی حرکت کر سکتے کوئی چلائی گا ذرا اچھی بات یہ کہ کسی نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا میں اپنے مہمانوں کی طرف جاتی ہوں لیکن جو پروفیسر امتیاز عارف صاحب ہے جو کہ چچا ہے مقتولہ آمنہ کے امتیاز عارف صاحب یہ جو واقعہ تو ہو گیا اور یہ سارا کچھ ہو گیا ابھی مجھے تھوڑا سا اگر بتا سکیں کیا اسٹیٹس ہے یہ کیس کیس اسٹیٹ پہ ہے بہت ساری جگہوں پہ بات پہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی دیت دے دی جائے گی لیکن آپ کیا فیملی اس وقت کیا آئی نو کہ آپ لوگ بڑے اس وقت تکلیف میں اور ہوں گے یقین ہے بڑی پینفل سیچویشن ہے لیکن فیملی کا اسے موقف کیا ہے کیا چاہتی ہے فیملی فیملی میں جو ہے آج ہم سب بیٹھے تھے اور ہم سب نے اس بات کا تحیہ کیا ہے کہ ہمیں کسی بھی قسم کی کمپنسیشن کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جو ہے معاشرے میں صدھار لانے کی ضرورت ہے آئے دن جو ہے اس قسم کے انسیڈنسز ہوتے رہتے ہیں اور جو ہے کوئی طاقتور لوگ اور کبھی جو ہے پولیٹیکل جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے اولادیں یا ان کے ریلیٹیو اس قسم کے واقعات جو ہے ان کی وجہ سے رونما ہوتے رہتے ہیں اور پھر وہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے چلے بھی جاتے ہیں اس دفعہ ہمارے جو خاندان میں جتنی بھی لوگ ہمارے بیٹھے تھے ہم نے گفتگو کی تھی اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم نے اس کو آخری انجام تک لے کے جانا ہے جہاں پر ہمیں چاہے بے شک سپریم کورٹ جانا ہو ہم وہاں تک جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ان کو جو ہے کیفے کردار تک پہنچائیں گے بہت اچھی بات ہے اگر آپ نے یہ تہیہ کر لیا لیکن اس میں زائد سے بات ہے میں نظرہ فاننشل اسپیکٹ سے بات کرنا چاہوں گی کیونکہ آہ اگر آمنہ آریف یا ان کے جو فادہ آریف صاحب تھے وہ کیا فاننشلی آہ اتنے سٹرونگ یہ فیملی ہے کہ یہ ساری چیزیں کر لے گی آپ کو پتہ ہے کورٹ کی پیشیاں لائر کی فی پھر سپرین کو جانے تک کی آپ کا بات کر رہے ہیں یہ آپ کو کوئی سپورٹ ہے حکومتی سطح پر یا دروائز دیکھیں حکومتی یہ جو ہے ریاست کا کام ہے کہ کسی بھی عام شہری کو انصاف دلائیں اگر میں اپنے آپ کو عام شہری سمجھوں میرے بھائی کا جو خاندان ہے اس کو اگر میں ایک عام شہری کو سمجھوں تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجھ کو انصاف دے میرے بھائی کے لوائقین جو ہے ان کو انصاف دے اگر یہ ریاست جو ہے انصاف نہیں دے سکتی تو پھر بتائیے کہ اس ریاست کی ضرورت ہمیں کیا ہے تو یہ جو ہے یہ سوال پوچھنا مجھ سے کہ فاننشلی ہم کیا اس قابل ہے کہ ہم سپریم کور تک جا سکیں گے تو یہ سوال بنتا نہیں ہے اصولی طور پہ یہ ایک ہم ازاد مملکت میں رہتے ہیں جو مملکت پاکستان ہے وہاں کا میں شہری ہوں اس ملک نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا ہے اور ایک وقت ہے ایسا مشکل وقت جہاں پر جو ہے حق اور باطل کی جنگ ہے تو انشاءاللہ تعالی حق جو ہے وہ قائم رہنے کے لیے اور باطل مٹنے کے لیے بلکل درست صاحب فرما رہے ہیں بہت شکریہ امتیاز عارض صاحب اور بہت ماظر ہے تاکہ میری اس بات سے آپ کا دل دکھا ہو برٹیکلی ان ڈس اس ریالٹی کے سائی سی بات ہے ہمارے لوگ اکثر اس چیز سے تھک جاتے ہیں کہ ہم کوٹوں کے چکر لگائیں گے وکیلوں کی فی بھریں گے اور آخر میں انصاف کا نظام جو ہمارے ایک ملک میں چل رہا ہے وہ بھی آپ تک ہے بریک لیلوں مختصت سے واپس آتی ہوں اس میں ذرا گفتگو کرتے ہیں جی ناظرین پروگرامک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید اور جبران لاسل صاحب آپ کی طرف آتی ہوں یہ سارا کیس آپ نے دیکھا بھی ہوگا بحثیت لائر بھی بحثیت سوشل ایکٹیویسٹ بھی اور کیا یہ جو یہ خاتون ہیں جن کے پھر ہم نے ویچول بھی دیکھیں آئی رون نو کہ سائیک لوجیکل اشیوز پہلے کہے تھے لیکن لیکن کیا یہ آپ کو لگا کہ یہ نورملی ڈرائیف کر رہی ہیں ایک گاڑی کو ہیٹ دوسری گاڑی کو ہیٹ ایک بائی کو مار دینا پھر اس کے بعد جو ان کے ایکشنز تھے دیکھیں یہ تو میرے خالے میں بہت واضح ہے کہ وہ ڈرائیف نورملی نہیں کر رہی گئی یہ سوال کہ وہ خود اس وقت نورمل تھی کی نہیں یہ تو کوئی میڈیکل بورٹ کی ریپورٹ ہی بتائے گی اگر اس طرح کا کوئی دفاع لیا جاتا ہے مگر میں گفتگو سن رہا تھا جو آپ مدعی امتیاز آرس آپ کے ساتھ کر رہی تھیں اور آپ بات کر رہی تھیں کہ کچھ معاشرے کی تل حقیقتیں ہیں جو کہ میرے خال میں آپ غلط نہیں تھیں اس کی نشاندری کرنے میں اور میں اسی والے سے بات کروں گا کہ ہمارے ہاں جو انصاف کا نظام ہے کرمنل جسس سسٹم اس کے تین جز ہیں پہلا جز ہے پولیس دوسرا ہے پروسیکیوشن استغاثہ اور تیسرا ہے عدالت یعنی کہ جڑیشری پولیس کیا اپنا کام بروقت کرے گی کیا وہ چودہ دن کے اندر ہی اس کیس کی انویسٹیگیشن مکمل کر لے گی کیا وہ چلان کے اندر تمام تر صحیح دفاعات لگائے گی کیا وہ صحیح ملزم کی نشاندہ ہی کر کے اس کو چلان میں شامل کرے گی کیا اس نے یقینی بنایا ہے کہ جو بلڈ سیمپلز لیے گئے ہیں وہ بلڈ سیمپلز انٹیگریٹی ان کی کامپرمائز نہیں ہوگی کسی طریقے سے چونکہ دو دن بعد ان کو جمع کر آیا کیا وہ یہ انشور کرے گی کہ جتنا سی سی ٹی وی آپ نے میڈیا پہ دکھا رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے کرولا کو ہٹ کیا پھر وہاں سے گاڑی سپیڈ اپ کرنا شروع کی اور پھر جا کے وہ موٹر سائیکل انہوں نے ٹکر ماری اور پھر آگے اور لوگوں کو بھی زخمی کیا دو لوگوں کی اس میں جان چلی گئی کہ ان تمام تر سی سی ٹی وی فوٹش کا فورنسک ہوگا جہاں جہاں سے سی سی ٹی وی سیکیور کیا جا رہا ہے کیا وہ ایکوپنٹ سیکیور کیا جا رہا ہے جن جن سے سی سی ٹی وی لیا جا رہا ہے کیا ان کو گواہ بنا کے ان کی گواہی لی جا رہی ہے کیا یہ انشور کیا جا رہا ہے کہ کل کو ٹرائل کے اندر ملزم کو یہ دفاع نہیں مل جائے گا کہ فلانا فلانا جز جو ہے فورمالٹی پوری نہیں کی گئی تو یہ انیڈمیزبل ہو گیا ایویڈنس دوسرا جو اس کا پہلو ہے انصاف کے نظام کا وہ ہماری استخواستہ ہے کہ کیا وہ چلان آنے کے بعد اس کو پروپرلی سکروٹینائز کریں گے کیا اس کے اندر فضول قسم کے اوبجیکشن سنی اٹھائیں گے میٹر کو ڈیلے کرنے کے لیے اور مدعی کو فلسٹریٹ کرنے کے لیے اور وہ یہ انشور کریں گے اگر پولیس سے کوئی کتائی ہوئی ہے تو وہ کتائی ہے وہ خود دور کرے چونکہ ان کے پاس اختیار ہے اور وہ ایک پروپر چلان جمع کر آکے عدالت کے اندر اور نہ صرف انویسٹیگیشن کی حد تک مگر جو بیل کے وزمانت کے معاملات ہیں بنیادی طور پر پر پرائیمری تو کیس تو ہے وہ استخواستہ نہیں لڑنا ہے جو کہ پرائیوٹ کانسل ہوگا مدعی کا وہ تو اسسٹ کرے گا استخواستہ کو پروسیکیوٹر کو تو ان کی نیت میں کوئی کھوٹ تو نہیں ہے وہ اس کا کوئی اگریسیوری پرسو کریں گے کہ نہیں یہ دوسرا جو سا ہے اور تیسرا عدالت ہے کہ عدالت فوراں جو کہ عدالت دیرٹ کر سکتی ہے کہ انویسٹیگیشن ویدن دا ٹائم فریم جو لوہ میں دیا ہے اسی کے اندر مکمل ہو کتنی جلدی آپ کاغنیزمز لیتے ہیں کتنی جلدی آپ چارج فریم کرتے ہیں کتنی جلدی آپ گواہوں کو بلانا شروع کرتے ہیں اور کیا اس کا کیس کا ٹرائل کیس میں پبلک کی اتنی جلچسفی بھی ہے تو کسی موڈل کوٹ کے اندر ہوگا تاکہ اس کو ٹائم باؤنڈ کر کے جلد سے جلد مکمل کیا جائے چونکہ یہ تینوں جو جز ہیں پولیس ہے سغاسہ اور عدالت اگر یہ اپنا کام صحیح سے نہیں کریں گے اگر یہ کہیں کہ اوپر معاملوں کو ڈیلے کریں گے تو وہ بنیاد بنے گی اس کیفیت کی جس کیفیت کے اندر خاندان مایوسی کا شکار ہوتے ہیں بیبسی کا شکار ہوتے ہیں لچارگی کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو پش کیا جاتا ہے پش کیا جاتا ہے کسی سیٹلمنٹ کی طرف تو جو سوال کرنے کے ہیں وہ ریاست سے ہیں وہ سوال کرنے کے ہیں وہ عدلیہ سے ہیں وہ پولیس سے ہیں وہ استغاسہ سے ہیں بلکہ فہیم صدیقی ہے محسط ٹھیک ہے جی فہیم صدیقی ذرا آپ بھی بتائے گا کہ کون کون سے ایف آئی ایر میں ہیں مطلب کون کون سے دفاعت ہے جو ساری ابھی باتیں ہو رہی ہیں جو نتاشا ہیں وہ بڑی سٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ سے ہیں جو کمپیرٹیوی جو بچی جس کی دیتھ ہوئی ہے ان کے والد کی دیتھ ہوئی ہے وہ میخال ایک میڈل کلاس فیملی ہے کیا لگتا ہے کیا کچھ اس پر آپ بات کریں ذرا میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ جو آمنہ ہے اور جس کی والد ہیں آمنہ ڈوکر ہی شہزاد منزل صاحب شہزاد منزل صاحب کو بھی ایک جنرلس کرنے میں اور بکتو کے جا کے دور میں تھی ایک اگمہ نکلا چاہتے ہیں اس پارٹی کے اب بات ہمتے جانرلس کا مساوات وہاں وہ جاپ کرتے ہیں اس کو ازم کا پرچار کرتے ہیں آج پانکزان ٹیپس پارٹی کی کوریمٹر سب سے سب سے سب سے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنے سب سے ہمیں چارسوں کا بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی ایک ساتھ پڑھے رہے ہیں اس لئے چاہتے ہیں پانکزان ٹیپس پر؟ اس کیسے بہت کلیر کےسے ہی ہے ٹھیک ہے ہمارے ہاں سی ٹوہنٹی جو ہے کیسے سے جو کہو کر رہا ہے شک 됐تے ہیں کچھ ہے اس میں ککنلیکشن ریٹ زیرو ہے جب کنلیکشن سے بہت کر رہا ہوں آپ کو زیروہ کنلیکشن ریٹ ہو آگا Smash 2 اگر جدہ نہیں ہے اس کےسے کسٹے ہوں اگر نمیشان بناتے ہیں چھوٹ ایسی مثال بناتے ہیں ٹھیکی ٹری بی پوٹیشز آپ کے سامنے دو پوٹیشز آپ نے دیکھ لی ہے پہلی پورچنبلی بھائیارہ وائی جس میں رہی بچالے پسو کسع گئے اور ایک اور گاڑی کو شدید ساتھ ہیں یہ کارم گیا ہے وہ چلی گئی ہے جس کی کوئی اس نے دھوڑا ہے جس کی کوئی کاری اپنی کاری کاریٹ نہیں گئی اس کارٹون نے وہاں سے پڑا رہا ہونے کی کوئی ہے وہ جاری رکھی بلکل اگر آپ اسی بلکی سیزی کی کوئی کو دیکھیں آپ کو ایک اور چیز نظر آئے گی اس بلکی سیزی کی کوئی میں یہ گاڑی ایک اور جگہ سے نائٹ سائٹ سے ہی توئی بھی نظر آتی ہے یہ کارٹون اس کے پہلے کی اسری جگہ پہ بھی وہ حاسفہ کرتے آئی ہیں جی جی جس کی کارٹون کی بلکی سیزی کی اس کی کوئی گیت کر رہی تھی جو میں اٹھا اٹھا کے ادھر اشارے کر رہی تھی کیا اسی جہنی حالت آپ کو نہیں پتہ جنہی تھی کیا حالت ہوتی اور اسی کیا ہوتی اس وقت اس کو بلک ٹیسٹ لیا گیا بلک ٹیسٹ کی کارٹ جیتر ہے اس کی وقیل صاحب ایک جگہ کھڑے ہوتے کی کارٹ میں یہ فرما رہا ہے اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل ڈرائیبنگ لائسنس ہے کسی دوسرے ملک کا بھی اور آپ بیجے پر کسی دوسرے ملک رہے ہیں تو تو آپ وہاں پر لائسنس پر درائیبنگ لائسنس یہ نہیں ہو سکتا کہ لوکل لائسنس کے اوپر پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے پاکستان میں جو ہے آپ وہ سکائرنگ کر لیں یہ ایک بڑا قانونی جرم بھی ہے خاتون میں سے بہتی دانے نہیں لیں یا پروائی اور غفلہ بھی نہیں ہے اس پاس لائسنس بھی نہیں تھا پاکستان کا اور ہمیں یہ چیز ہے وہ ایف آئی آر میں نظر نہیں آئی مجھے ان کی فیملی سے کوئی فیملی سے آپ کا رابطہ ہوا ہے نتاشا کی وہ کیا بتاتے پہلے تو سیکلوجیکل ایشوز بتائے تھے اب جو کنڈیشن ہمیں دکھ رہی ہے وہ اس پہ میں بات نہیں فلال کرنا چاہتی جب تک کوئی بات اوثنٹک سامنے نہ آجائے روپر سیلال کو سب سے حلیل السلام بنتا ہے روپر سیلال کو وہ انہوں نے جو ریپورٹ دیکھی واضح کر دیا کہ جناب کیس بنانے کی کوشش ہو رہی وہ کیس ایک دم ختم ہو گیا جناب اس کی جانہی حالت نہیں ہے اب جرہا وہ لے کر آئی نا مجھے آغافتان سے پانچ سال کا ریکارڈ لاکر دکھائیں کہ وہ پانچ سال کے سیکلوجیکل کے پاس جو حزیر علاج کی نتاشا کی فال جب وہ کل جیل پہنچی ہے تو جیل میں یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ اسے جاتے سے زیادہ مرات دے دی جائیں جیل جرائے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مغیرہ کا اور پر اسے جیل میں نہیں لے جایا گیا جیل میں جیل میں جیل مرکز ہے وہاں رکھا گیا اسے تاکہ اسے ہم ہاتے ایسی کی سہولت مل سکے یہ سیچویشن ہے ہم لے کر زبانوں کو بند کر دیا جائے یہ فاملی کے جس کا حاملہ کی فاملی ہے انہوں نے سائٹ کل لیا ہے کو زیادہ نہیں لیں گے تو انجام تک پہنچائیں گے انجام تک پہنچائیں گے کنجشن ریٹ جیلو ہے پاکستان وہ بلکہ صحیح ہے وہی میں کمپنسیشن والی بات بھی کر رہی تھی تو انہوں نے کہا ہم کسی خصم کا نہیں لیں گے میں ذرا اس کا لیگل ایسپیکٹ اس پر جبران ناصر صاحب ہمارے ہوتا ہی ہے میرے بڑے پرانے ریمن ڈیویز کے کیس سے لے کر کئی کیس دیا دے دی دی رقم دے دی مو بند کر دیا یہاں پر بھی میرے کے وکیل کو سن رہی تھی کہ جی اتنی بنتی ہے مرتی دینے کو تیار ہے تو یہ جو دیت والا معاملہ ہے یہ ہر کیس پر اپلیکیبل ہوتا ہے دیکھئے پہلے تو میں یہ بھی آپ کی آرڈینس کو بتا دوں کہ جو کیس کی ڈاکیمنٹس میں نے پڑھے ہیں اس میں پولیس میں جب پہلی بار اماند کے لیے پیش کیا خاتون کو تو انہوں نے اس میں تین سو بائیس کا اضافہ کر دیا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ خاتون کے پاس ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے جس کی نشاندہی فہیم صاحب کر رہے تھے تو وہ قتلے بس سبب کا سیکشن جو کہ نون بیلیبل افینس ہے وہ اس میں ایڈ ہو گیا اس لیے جو پہلے انہوں نے بیل کی درخواست مجسٹیٹ کے پاس دیوی تھی وہ انفرکشس ہو گئی اور اب ان کو سیشنز جانا پڑے گا بیل اپلائی کرنے کے لیے دوسری بات جو آپ بات کر رہی ہیں دیت کی دیکھیں ابھی آپ کی آپ نے خود بھی اور کتنے میڈیا نے کچھ سال ڈیٹ پہلی کی بات ہے فاطمہ فریدو کا کیس تو ایک چھوٹی بچی جس کے ساتھ ٹوچر بھی سلیوری بھی ابیوز بھی اس امام تر معاملات واپس آئے جس میں اس کی جی جی بالکل اور اس میں ہم نے چار اگس کو خبر دیکھی کہ فیملی جو ہے وہ ریکنسائل کر گئی اس کیس کے حوالے سے بھی سوال اٹھتے ہیں ناظم جو کی وہ جو کیس تھا اس کے حوالے سے بھی سوال اٹھتے ہیں اور اس کیس کے حوالے سے بھی چونکہ دیکھئے قانون کے اندر کچھ سیکشنز ایسے ہیں جو کہ کمپاؤنٹیبل ہیں جیسے کہ قتل خطہ کا جو سیکشن لگاوا ہے تین سو بیس وہ کمپاؤنٹیبل ہے کہ آپ اس میں مافی کی گنجائش ہے تین سو بائیس جو ہے قتلے بے سبب کا وہ بھی کمپاؤنٹیبل ہے اس میں مافی کی گنجائش ہے جو تھری تھرٹی سیون جی ہے کہ آپ نے کسی کو زخمی کر دیا گاڑی مار کے جو اس کیس میں دو اور زخمی سامنے آئے ہیں اب میخال میں ایک عبدالسلام ہے اور ایک شیئن الیکزانڈر ہیں وہ ان کے حوالے سے ہے کہ ان کو اختیار ہے مافی کا مگر اس کے اندر ایک ٹو سیونٹی نائن پی پی سی بھی لگاوا ہے جس میں دو سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اور وہ ہے پبلک پلیس کے اوپر ریش ڈرائیونگ کرنا اس کے اندر مافی کی گنجائش نہیں ہے ہمارے عدالتیں اور استغرستخاصہ کرپشن کی وجہ سے یہ غلطی بہت کرتے ہیں کبھی کبھی جانبوچ کے کرتے ہیں کہ جب آپ ان سیکشنز کو کمپاؤنٹ کر رہے ہوتے جن میں مافی کی گنجائش ہے تو باقی سیکشن بھی ختم کر دیتے جو کہ قانون کہتا ہے کہ ان میں مافی کی گنجائش نہیں ہے جیسے کہ ناظرم جھو کیوں کیس میں جو قتل کا تین سو دو کا معاملہ تھا اس میں دیتوی گنجائش قانون میں ہے مگر ساتھ پہ جو کڈنیپنگ کا آفیس لگاوا تھا وہ کمپاؤنٹیبل نہیں تھا مگر عدالت نے کڈنیپنگ کا کیس بھی ختم کر دیا تو یہاں بھی بددیانتی جو ہے استخواسہ کی سامنے آتی ہے اور عدالت کی غفلت ہمارے سامنے آتی ہے اگر آپ کے ساتھ روڈ ٹرافک ایکسیڈنٹ میں کسی بھی حادثے کے اندر ایک ناغ کسی کی موت پیش آتی ہے تو فیٹل ایکسیڈنٹس کا اطلاق ہوتا ہے اور سیول لاغ کے اندر آپ کے پاس ریمیڈی ہے کہ آپ ڈیمیجز سو کر سکتے ہیں اور خاص طور پر ایک ایسی جوان لڑکی جس کی عمر پچھس سال ہے جو کہ ایم بی اے کی طالب ال میں جو کہ آلیڈی ایک اچھی دیسنٹ سیلری کمار رہی تھی اس کے آگے پروموشن کے بڑے مواقع تھے وہ ایز ای حق ایز ای رائٹ وہ کسی کمپرمائز کی میں بات نہیں کر رہا اس نے جتنے سال زندہ رہنا تھا قانون تصور میں لاتا ہے ستر سال یعنی کہ پنتالیس سال اور اس نے زندہ رہنا تھا تو وہ جتنے وسائل اپنے خاندان کے لئے کماتی ان پنتالیس سالوں کے اندر جتنے اس کے پروموشن کے مواقع تھے جتنے اس کی انکرمنٹ کی توقع تھی اور انفلیشن کا جو ریٹ لگایا جاتا ہے وہ اماؤنٹ ویسے ہی قانون کی نظر میں کروڑوں کا بن جاتا ہے جو کہ ویسے ہی حق ہے قانونی طور پر اس خاندان کا اور اس کا کرمینل کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا ایف آئر سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ سیول جورسکشن کے اندر الگ ہے تو اور بھی کسی کو اگر یہ حادثہ کبھی خدانہ خاصہ پیش آئے تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈیمیجز کی ریمیڈی پیریلل اگزیس کرتی ہے صرف یہ نہیں ہے کہ اگر جیل کی سلاکھوں کی پیچھے نہیں بھیجو گے تب ہی تمہیں پیسے ملیں گے اچھا فائی میں اس حفاغ میں آپ سے جانا یہ چاہ رہی ہوں کہ ان کی فیملی سے آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے فیملی کیا کہتی ہے اور کیا وجوہات بتاتی ہے کچھ کہتے ہیں گھر سے لڑکے نکلی تھی کسی نے کہا کہ کہیں جا رہی تھی کسی نے کہا کہ وہ جم سے نکلی تھی دیکھیں جو لطرسے کی فیملی سے جب بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرو ان کا موقع پرینے کی کوشش کرو تو کہیں اور سے کال جانا شروع ہو جاتا اور کہا جاتا ہے کہ آپ اس فیملی سے دور رہیں سیریس کی جی بالکل اور یہاں تک کہ جناب جب آپ اس سے یہ بات ہوئی کہ جناب اس فیملی کو بھی تو دیکھیں جس کے دو لوگ چلے گئے تو سوال آگے سے کہہ جاتا ہے آپ کو اس فیملی سے کیا تعلق ہم دیکھ لیں گے اسے معاملے کو یہ سیچویویشن ہے اس پر آپ مجھے بتا دیئے نا کہ آپ آج بات کر رہی ہیں سٹارڈنس پائنس کے بعد اس معاملے کے اوپر پاکستان کے جو میڈیا ہے اس نے اس معاملے کو کتنا رپورٹ کیا ہے علاوہ سوچل میڈیا کے علاوہ ڈیسٹری میڈیا کے جس نے اس کے پر بات ہوئی ہے کہ اتنی بات یہ ہے پاکستان کے مینسٹرین میڈیا پہ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو نہیں لانے دیا جا رہا تھا اب تھوڑی بہت جہمت میں جو دن سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے پر بات ہونا شروع ہو گئی ہے اس کی وجہ یہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس فیملی کا تو پاکستان کیوں کا خاص طور پر چراچی کے بہت بڑے احسانات ہیں ان کے ان نے پناہ چیز بنائی ہے ان نے پناہ چیز بنائی ہے وہ یہ پناہ جگہ فنڈ کرتے ہیں تو یہ ان کو لائسنز مل گیا یا ان کی بیٹی کو لائسنز مل گیا یا ان کی بائیپ کو لائسنز مل گیا کہ وہ جس میں احسان کیا ہے ان کو پھر قتل کرتی پھر رومتی پھر گاڑی سے بالکل کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے ساتھ خون مات ہو اس خاتون کو میں اس چپٹر میں نہیں پڑھتا کلچر دینا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے جس کے پاس طاقت ہے وہ جو چاہے کیا کرے گا اس کے نزدیک جو ہے وہ قریب جو ہے اس کی کوئی وقات نہیں ہوگی یہ کلچر جو ہے سب سے پہلے ختم ہونا چاہیے میں اس کو یہی پر لاسٹ کومنٹ جبران ناصر صاحب آپ کے لینا چاہوں گی جو سیچویشن فہی بتا رہے ہیں کہ جی آپ ان سے رابطہ کریں تو کئی سے کال آ جاتی ہے اور پھر ان کے احسان گنواتے ہیں تو ان کو انصاف ملے گا ان کو انصاف دلوائیں گے یہ ریاست کھڑی ہوگی ابھی جو وہ برا مان رہے تھے اور صحیح برا مان رہے تھے جب میں نے ان سے فائلنسز اس کا پوچھا فائلنسز کہاں سے آئیں گے تو وہ صحیح بات کر رہے تھے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے لیکن جو ریاست یہ باتیں کر رہی ہے یا کروا رہی ہے کہ جی ان کے بڑے احسان ہے وہ انصاف دلائے گی لاسٹ کومنٹ سر دیکھیں میرے خال میں ریاست صاحب کی مراد ہے رولنگ الیٹ اور انفرچنیٹی میں مقصود کیسے پر تفسرانی کر رہا چونکہ میں دلوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے مگر جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے جو نظر آتا ہے کہ رولنگ الیٹ کے ہاتھوں جب کوئی کرائم ہو جاتا ہے تو ان کی نفسیات یہ ریویل کرتی ہے کہ وہ گلٹ میں نہیں جاتے جو کہ ایک میڈل کلاس یا لور میڈل کلاس کا گلٹ ہوتا ہے اور کہ ہم سے کوئی جرم ہو گیا ہم سے کوئی گناہ ہو گیا آپ ایک ندامت کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بس مجھے معاف کر دوں میں سامنے والے کے کسی طرح پیر پکڑ لوں اس کی معافی لے لوں مجھے لگتا ہے جو رولنگ الیٹ ہے وہ کسی عودے کی وجہ سے رولنگ الیٹ ہو یا وسائل کی وجہ سے رولنگ الیٹ ہو ان کے ہاتھوں جب کوئی کرائم ہو جاتا ہے تو جو میں کیفیت نظر آتی وہ یہ کیار یہ ایک پرابلم میں بھز گئے ہیں ایک پرابلم حل کرنا ہے اس پرابلم کا سلوشن نکالو تو اس لئے ان کی کیفیت بھی ویسے ہی ہوتی ہے ان کا رسپانس بھی ویسے ہوتا ہے ان کا ریاکشن بھی ویسے ہوتا ہے ان کا ڈیلنگ بھی ویسے ہوتا ہے آپ جومینٹی کا لیول دیکھ نہیں پاتے مگر میں اس مقصود کیس کے حوالے سے تو بات نہیں کر رہا اور مجھے نہیں پتا کہ ملزمہ کا خاندان جو ہے وہ کس ذہنی کیفیت کے اندر اس وقت ہے میں نے پھر کہا دلو کے حال اللہ جانتا ہے مگر یہ ایک چیز ہمیں مسنگ نظر آتی ہے ان کیسز کے بعد کہ ایک جو آپ کا سینس آف گلٹ ہونا چاہیے ایک سینس آف رسپانسیبلیٹی ہونی چاہیے اس کا ہمیں کہیں اظہار نظر نہیں آتا پبلک لیبل کے اوپر دیفنسیو ہو جاتے ہیں جرم کرنے کے لیے اچھا فہیم اب یہ تو چلے ظاہرہ ایک ایسا نقصان ہے جو ریکاور ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ اگر ان کو انصاف مل جائے نقصان تو بہرحال ان کا ہو گیا شاید ان کے دلوں کو تسلی ہو بر دو لوگ جو زخمی ہیں اور میری جو پروڈیسر ہے ان کی بات ہوئی تھی عبدالسلام کے بھائی سے میرے خیال ہے وہ جو زخمی ہے اور ایک شن الیکزنڈر ہے ان پر کسی نے ہاتھ رکھا وہ کہنے تھے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ جو اخراجات آ رہے ہیں وہ زخمی ہے ان کا علاج ہو رہے ہیں عبدالسلام وہ آٹھ گھنٹے جنہ میں تڑپتا رہا ہے اور اس دوران جو ہے وہ ملسیمہ صاحبہ کو جنہ اسپطال میں پروٹوکول دیا جا رہا تھا وہ آٹھ گھنٹے تک وہاں تڑپتا رہا اس سے علاج نہیں ہوا تو اس کی فاملی اسے وہاں سے لے کر ایک میری اسپطال چلی گئی کہنے لیکزنڈر ہے ایک بہتر فیملی کا ہے ایک متوسط پر کسی فاملی کا ہے اس کا حال دیکھتی جو اس کی تانگ آیا ہو چکی ہے ان کو آپ نے آج تک پوچھا نہیں ہے صحیح سے ریاست کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے پوچھنا صحیح پوچھے تو صحیح کہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے اوپر کیا دوسری طرف جیسی سویسن ہے جناب آپ جائے وہ دوسری فاملی کو جائے وہ جیل میں مراب جینے پوچھنے کر رہے ہیں اس خاتون کو جائے جیل میں اگر چودر آرز کا ریمانڈ ہو گیا ہے تو اس کو ایک عام قیدی کی طرح رکھا جانا چاہیے وہ اسے نہیں رکھا جائے جیل کے ذراعے ہمیں یہ بتا رہے ہیں میں نے آپ کو ابھی چودے پہلے بتایا کوئی جیل کے اسپطال میں رکھا جائے جہاں اسی موجود ہے وہ اسی سے بقی نہیں رہ سکتی خاتون یہ سیچویشن ہے یہ سوسائیٹی کا ایک ایسا فیس ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ہم مستقل گراوٹ کی طرف جا رہے ہیں ہم تمزلی کی طرف جا رہے ہیں ہمارے ہم برابری کوئی چیز نہیں ہے جا رہے ہیں اور جاتے چلے جا رہے ہیں جاتے چلے جا رہے ہیں بہت شکریہ آپ فہی میں سے زیادہ سنن بھی شاید نہیں سکتی جیب راندہ سے آپ کا بھی شکریہ جو جان سے گئے وہ تو جان سے گئے یہ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے کہ اپنے ہر شہری کے جان مال کی حفاظت کریں اور اگر اس کے ساتھ یہ مسحب ہوا ہے تو اس کو انصاف دلائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دو شخص جو زخمی ہوئے تھے اور آج ہسپٹل میں ہیں آٹھ گھنٹے وہ شخص وہاں پہ تڑپتا رہا اس کا علاج نہیں ہوا اس کی جو علاج مالجے کی ذمہ داری بھی کم از کم ریاست پر ہے جو مر گئے ان کو آپ واپس نہیں لاسکتے ہیں لیکن جو زندہ ہیں ان کو تو بچا سکتے ہیں پروگرام میں مختصر سے بریکس واپس آتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کریں گے پی ٹی آئی کا جلسہ کیوں نہ ہو سکا جنرزی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید اور پی ٹی آئی کا یعنی پاکستان تحریک انصاف کا ایک اور جلسہ نہیں ہو سکا یہ کوئی پہلا جلسہ نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جلسہ نہیں ہو سکا تھوڑی سی یاد دہانی کراتی چلوں کہ تیس ماہ دوہزار چوبیس کو جلسے کا اعلان کیا اجازت نہیں ملی جلسہ کینسل یعنی بولو پینسل جلسہ کینسل چھے اپریل کو جلسہ پھر اناؤنس ہوا پھر منسوخ ہوا پھر آٹھ جون دوہزار چوبیس چوبیس کو جلسہ اناؤنس کیا اجازت نہیں ملی پھر کینسل اسلامباد میں پھر چھے جولائی کو جلسہ کرنے کی نوید سنائی اور سب کو بتایا پھر وہ منسوخ اینو سی بھی منسوخ ہو گیا تھا پھر بائیس اگست کو ترنول میں شیڈیول جلسہ تھا اور ایک رات تک سب سارے کے سارے یہ کہتے رہے ہیں ہر صورت ہوگا ہر صورت ہوگا کسی نے تو سیاست چھوڑنے تک کی دعوے کر دیے لیکن ایک دفعہ پھر بولو پینسل جلسہ کینسل علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ چیف منسٹر بھی ہیں انہوں نے جو ہم بات کرتے ہیں کہ سیاست چھوڑ دوں گا کیا کہا تھا انہوں نے ایک دن قبل میرا نہیں اس نے پہلے ذرا چلائی گا علی امین گنڈاپور صاحب ہم نے امرین کو ذرا چھوڑ دیں میں اعلان کروں گا اس وقت پر کہ میں اس درسہ کروں گا اور اس درسہ پر کروں گا اگر میں نہ کر کے دوں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا اب سیاست چھوڑیں گے سی ایم شپ چھوڑیں گے کب چھوڑیں گے اور چھوڑیں گے بھی کہ نہیں چھوڑیں گے اس پہ بعد میں دیکھتے ہیں شیر افضل مروت صاحب جن کو بقال ان کے کہ امران خان نے گلے بھی لگایا اور ان کو تھپ تھپایا وہ دوبارہ بڑے انرجیٹک ہو کر ویدان میں آئے ہیں اور اب ایسا کریں گے کہ بس دنیا دیکھے گی انہوں نے بھی بڑے دعوے کی تھی ذرا دیکھئے گا اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اپنی بات کے پکے ہیں یا نہیں ہیں انہوں نے چھوڑیاں پہن کے گھر بیٹنی ہیں یا نہیں بیٹنا ہے لیکن بہرحال یہ ہوا پھر ہم نے دیکھا کہ ایک آڈیو سامنے آئی جس میں جو امران خان صاحب کی بہن ہے علیمہ خان وہ بڑا نراز ہو رہی تھی چلیں اس آڈیو کی بات نہیں کرتے اس کے بعد انہوں نے خود ہی صحافیہ سے گفتگو کر لی اور میں خیال ان کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اس میں وہ کیا کہہ رہی تھی شورٹ کلے پہ سنتے بھی دبرائی بھی تھی کیونکہ لوگ بہت زیادہ آ رہے تھے انہوں نے کمٹ کیا اور عمران خان نے کہا ہے کہ اگر آتھ کو کیا تو یہ سارا کچھ انہوں نے بتایا اس کے مطابقی بتایا یہ بات اس پر انہوں نے آڈیو میں بھی بات کی تھی لیکن جو معاملہ ہے وہ بڑا کچھ مختلف سٹوریز لیکن جو سننے کو آ رہی ہے علی امین گنڈا پور صاحب تک پیغام پہلے پہنچایا گیا انہوں نے وضابطہ طور پر خان صاحب سے جیل میں رابطہ کیا اور اس کے بعد یہ ساری ڈیولپنٹ ہوئی صبحی صبح ملقات ہوئی لیکن بقول علیمہ خان صاحبہ کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں مل سکتا حکومت کہہ رہی ہے جی ہم نے رابطے کروایا اصل میں ہوا کیا پروگرام میں ذرا بات کرتے ہیں اس طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکت یوسف زائی صاحب سیڈر نائب صدر ہے پی ٹی آئی خیبر پختونقہ اور سینئے صحافی اور سینئے تجھوکار سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں بہت شکریہ دوروں مہمانوں کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے سلیم بخاری صاحب اگر آپ کی اجازت ہو ذرا پہلے ان کا موقف لے لوں میں پی ٹی آئی کا کیا آخر ہوا کیا اور جلسہ کینسل کیوں ہوا پھر یہ جو ملقاتیں ہوئیں یہ کیسے ہوئیں اور کس کے کہنے پہ ہوئیں جی شاکت یوسف زیست بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ دیکھیں یہ پولیٹیکل جمعات جو ہوتی ہے اس کا جلسہ کرنے کا مقصد اپنے عوام کو موبیلائز کرنا ہوتا ہے اپنے ورکروں کو موبیلائز کرنا ہوتا ہے اور میرے خیال سے یہ حکمت عملی ہوتی ہے یہ نرفس کی گیم ہے نرفس کی جنگ ہے اور اس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں ہر بار اپنے ورکروں کو موبیلائز کر چکے ہیں الحمدللہ اور اس بار کوئی ایسا دباؤ کے تحت جلسہ منصوب نہیں ہوا ہے یا ہماری جو وہ لیڈرشپ جو باہر ہے انہوں نے کہا کچھ جلسہ نہیں ہونے دیں گے اس بار عمران خان نے خود کہا کہ جلسہ منصوب کیا جاتا ہے تو میرے خیال سے یہ ایک متملی ہے کسی لیڈر کے اور یہ اب تسلیم ہو چکا ہے کہ ایک لیڈر جیل کے اندر ہے وہ مطمئن ہے لیکن جو جیل سے باہر ہکمران ہیں وہ بیچارے بے سکون ہیں اس وقت اور ان کو سمجھنی آ رہی ہے کہ کریں تو کیا کریں اس وقت معیشت کا حال دیکھیں یوٹیلٹی سٹور بند ہونے جا رہے ہیں اس پہ بعد میں آتی ہو حمرانوں پہ بعد میں آتی ہو شکت یزو زیسہ مجازہ دیجئے حمرانوں پہ بعد میں آتی ہو سر جو ہمارا مقصد ہے آپ کا مقصد کامیاب ہو جا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ ورکرز کو موبیلائز کرنا ہمارا مقصد تھا یعنی آپ یہ شیر آیا شیر آیا والا گیم کرتے اور اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جی آپ اس لیے یہ کرتے ہیں کہ آپ کے ورکر موبیلائز ہو وہ ادھر سے ادھر سے پہنچیں پیسے خرچ کریں اور آپ کا گیم جو ہے وہ آپ کا نرز کا سارا گیم ہے اور جو آپ کا پلان تھا وہ کامیاب ہو گیا کیونکہ آپ ہر دفعہ ورکرز کو موبیلائز کرتے ہیں لیکن اس دفعہ ورکرز کا ریاکشن کیا آیا ایک سکتا ایک سکتا ایک سکتا رک جائے رک جائے جس ورکرز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ورکرز کے جذبات کیا ہے میرے بات سنیں میرے بات میرے سنیں آپ ایز اینکر میں سے سوال پوچھ رہی ہیں یا ایز اینکر آپ یہ اسٹیبلیش کرنا چاہتی ہے کہ ہم ناکام ہیں کیونکہ آپ کی میں نے تو کچھ نہیں کہا سلیم بخاری صاحبی بیٹھے ہیں آپ ان سے بھی سوال پوچھ لیں آپ سوال پوچھ رہے ہیں میں پوچھ رہی ہوں آپ نے سوال پوچھا ہے میں پوچھ رہی ہوں یہ ہماری جماعت ہے اور ہمارے جماعت کا ایک ایک ورکر عمران بھائی میں نے تو آپ کی باتوں کو ریپیٹ کیا کہ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کامیابی قرار دے رہے ہیں اچھا اب ایک سکتے لکھے گا کارکنوں کے جذبات کیا تھے جس کو وہ کامیاب قرار دے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کارکنوں کو موبلائز کرا لے کارکن کیا کہہ رہے تھے جب کرنا نہیں تھا جلسہ تو پھر لوگوں کو کیوں بلایا یہاں پہ مختلف شہروں سے جلسہ ہونا چاہیے تھا میں آپ کو کہتا ہوں خدا رہا ان کارکنوں کے جذبات کے ساتھ مت کھلے آج پاکستان طریقہ انصاف نے ہمارے ساتھ نائنصافی کیے کیونکہ میں کل کل کا نکل ہوں وہاں سے میں اثر کے ٹائم پہنچا ہٹلو پہ روم بک کیا کل سے میرا بارہ ہزار خرچ ہوئے ہیں بریشتر گوھر صاحب آپ مجھے اپنے بارہ ہزار دیں گے یا علی عمین دنبور صاحب آپ دیں گے یہ کارکنوں کے جذبات ہیں جن کو شاکت یوسوزائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکمت عملی بہت کامیاب رہی کیونکہ ہم نے کارکنوں کو موبیلائز کیا سلیم بخاری صاحب کہانی کیا ہے سر ہوا کیا نہیں 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 ہمیں سبر کریں ابھی میرا جواب سننے اس طرحیے کیسے ہو سکتا ہے مجھے 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 ڈالنہ بہت کامیاب رہے ہیں نہیں نہیں جس طرح برور رہے ہیں نہیں لگوں کو مجھے مجھے رہے ہیں جس کی خاصا رمائیہ کیا ہے بہتر ایسٹ و بتشاہی ہے دو مرتبہ فٹی کو حجازن دیلے اس سحبابz میں جلسہ کر رہے ہیں ایک مرتبہ اسے کہا جانبہ آپ نے پرےٹ جاندے ہیں وہیں جرسہ کریں گے وہ جانبہ پر ہماری چوک میں اور وہ فیمس دوہزار چودہ چاہتا ہوا دوسرا ریکارڈ یہ ہے کہ ان سے کہا گیا کہ آئیے آپ انجلسہ کرنا جب افتدار میں نہیں رہے خانسا تو آپ اپنائن پارک میں کر لیتی اور وہی سے فرم ان کے لیتے ہیں انہوں نے کہا ہم تو بھی چاہتا ہوں پہنچیں گے اور پورے شہر کی گلیوں میں اس کے لابجود لوگ چلے کنٹینرز لے کے اور سیلیکٹر چوالیز پر جاملتے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو اپنے چلے پر ایک خطک ساپ کر دے ہر جگہ اس کو روکنے کی کوششی ہے کہ کچھ نے روز تکا اس کو پاند کو اور لوگ اٹھی بیٹری اسلام آت پاکتے ہیں سلس کے جلسے کے حمالے سے جو اس جاوے تھے وہ آپ نے سنبابی دیا ہے آپ نے سنبابی دیا ہے میں ایک عزیز سے خوال آپ کے لیے کرنا جاتا ہوں اور جس پر جا رہے ہیں جو ہمارے بوست ہیں ہمارے سلسے کے حمالے ہیں بڑا اترام اور جلسے نے ہمارے بڑی عزت کر دیا ہے یہ ہے کہ یہ اعلان کے غلطہ منطوق ہو گیا ہے لیکن دوپہر کو ایک مجھے ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ تین مجھے کے لیے تو لوگوں کو ایک کاروان شروع ہو جانے چاہیے سے چلنے تمام عزلات سے کہا یہ ہے کہ دس لاکھ لوگ کے پیچے پہ آئے ہیں اور دس لاکھ دوسر اعلاجوں سے پاکستان کے حصوں سے آئیں گے اور دیس لاکھ کا مجموع نکٹھا کریں گے وہ دس لاکھ لوگ کہاں سے اگر تو انہوں نے اسرامات آنا تھا تو وہ تو چند پڑے ہوتے ہیں انہوں تو راکسے میں ہوتے ہیں نا اس راکسے ایک ملنے دنیا پہ تو ان کو اٹرام کر رہے ہیں اور اگر وہ تھے تو انہوں نے اتدار کے طور پر وہی پر روح سے جلسے کر لیے نہیں چاہیے چلی وہ تو جلسے کا سلیم خاری صاحب معذر میں صرف اتنا آپ سے جانا یہ ضرور چاہوں گی ساتھ میں کہ عمران خان صاحب نے کہا اور پھر بعد میں پہ بتائے گا کہ چونکہ وہ کچھ اور بھی یہاں پہ مذہبی تنظیمیں یہاں پر موجود تھیں تو ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ جی اگر آپ نے کیا اور ابھی ان کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ایکس کا اس سے بھی ایک ٹویٹ آئی ہے اور ان نے کہا کہ جی ایک اور نو مئی والا ہمارے سر پر ڈال دیا جاتا ہمارے سر تھوب دیا جاتا اگر ہم بیک آف نہیں کرتے لیکن اب جو ہے وہ آٹھ ستمبر کو ہوگا تو اب آٹھ ستمبر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی نہیں ہوگا اور اگر ہوگا تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ نہیں ڈالا جائے گا کوئی دعوالہ توپا جائے گا اس کے پہلی بات کی یہ ہے کہ یہ خان صاحب اقرار کر رہے ہیں اور ان کے باقی کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انہیں اگر حکومت کا کوئی تہرام ملے تو وہ بڑی برخورداری سرس کو ماننے لگتے ہیں یعنی ان کو میچن ملا کہ ہمارے ہاں یہاں ایک اور منزلی سمان کو ہے وہ سویٹ کو سمان کریں گے ایک کسی مران خان کی بات ہو رہی ہے مجھے اس کا سمجھ دے گا وہ نہ سسٹم کو مانتے ہیں نہ کسی حکومت کو مانتے ہیں نہ کسی پارکرمنٹ کو مانتے ہیں وہ کسی کا کہنا ماننے کے لیے خیار ہی نہیں ہے تو گل کیسے مان لیا انہوں نے یہ میری سمجھ سے بالا سر دوسری بات یہ ہے کہ جو فات آپ ایکسپوردوں کے سامنے آرہی ہے وہ یہ کہ پیٹی آئی جو ایک برخورد کا نام تھا جسے دو ایکسپورد کا نام تھا میں ذرا شاکت یوسف زی صاحب آپ سے جانا چاہتی ہوں کس حکومتی شخصیت نے پیغام پہنچایا کس کے ذریعے یہ رابطہ ہوا اور خان صاحب مان کیسے گئے وہ تو مذاکرات کے بھی حامی نہیں ہیں کہ یہ لوگ کون ہوتے ہیں ان کے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ایسی وہ کون سی شخصیت تھی جس نے خان صاحب کو ان کی بات ماننے پر مجبور کر دیا دیکھیں ایک پہلی بات تو یہ کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں آپ نے جب ورکروں کی بات سنائی تو کم اس کا مجھ سے اس کا جواب لینا چاہیے تھا اگر آپ سے پیجائی کے خلاف پیغانڈہ کرنے کے لئے تو ساری ٹو سے اس طرح کی پروپیغانڈے نہ ورکر برداشت کرتے ہیں نہ مانتے ہیں آپ کے پاس پورا ٹائم میں سر آپ بھی ضرور جواب دیجے آپ کے انداز سے بڑا کلیر لگ رہا ہے آپ کے انداز سے بڑا کلیر لگ رہا ہے کہ آپ پیٹی آئی کے خلاف باتیں نکلوانا چاہتی ہیں دیکھیں میں نے آپ سے کلیر کٹ کہا کہ وہ جو ورکر غصے میں تھے وہ اپنے لیڈرشپ کے اوپر تھے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ عمران خان نے منظوب کیا ہے جلسہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید گورن نے منظوب کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے جب ان کو پتا چلے کہ عمران خان نے کیا ہے تو وہ خوشی واپس چلے گئے یہ پیٹی آئی کے ورکر ہیں یہ جان نسار ورکر ہیں میں آپ کی بات سے سو فیصد اتفاق کرتی ہوں یہ دیکھیں میری بات سنیں یوسف ضعی صاحب میں آپ کی بات سے سو فیصد جتنا چارج جتنا مخلص جتنا سنسے جتنا جس کو کہتے ہیں نا کہ جان نسار کر دینے ورکر پیٹی آئی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے بھی بھی ہر پارٹی کے اپنی اکمت عملی ہوتی ہے اور جیو ہمیں پتا ہے کہ اس ملک کے اندر نہ آئین ہے نہ قانون ہے جس طرح پہلے غلط مقدمیں بن رہے ہیں اور ان کے پھر بھی یہی خواہش ہے کہ دوبارہ اس طرح کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تاکہ پیٹی آئی کے خلاف جواز بن جائے اور یہ کسی لئے سارے عرکتیں ہو رہے گئے کیونکہ کبھی کسی بیڈیا نے آج تک یہ آواز نہیں اٹھائی کہ جو جالی اور ناجائز حکومت بیٹی ہے جس نے اس ملک کی محیشت کا تباہی کر دیا ہے اس پہ بات کرے اور نہ سلیم بخاری صاحب نے آج تک اس پہ یہ بتایا آئی پیٹی نے تباہی مچا دی یہ حکومت نے عوام کے ساتھ کیا کر دیا کوئی کوئی کسی نہیں شاکت صاحب جز دن یہ پرگرم ہم کریں گے یہ بھی کرتے ہیں لیکن ابھی میں یہ پوچھ رہی کی آخر وہ کون ایسا پیغام لے کے گیا تھا خاص صاحب کے لئے ہمیں چھوڑیں ہمارے دیکھیں ہم تو اپوزیشن میں ہیں ہم اپنی حکمت املی کو دیکھ کے آگے بڑھیں گے لیکن جو ناجائز حکومت آج تک اس میڈیا نے کیا ہے اس پہ کیا رول ادا کیا ہے جو مہنگائی ہے ہم نے اتنے پروگرم اس پر کیے کہ ان کے لوگوں نے ہمارے پروگرم میں آنا بند کر دیا ہے اور آپ ہمیں سنا رہے ہیں آپ میری بات تو سننے سر شاکت یوسف زی صاحب ایسا نہ کریں میں آپ سے بسد اعترام یہ پوچھ رہی ہوں کہ ایسا کیا پیغام اور کس کی طرف سے پیغام گیا تھا جو خان صاحب کو ماننے پر خان صاحب مجبور ہو گئے وہ خان صاحب جو ان سے بذاکرات یا باتشیت کرنے کے تیار نہیں ہوتے تھے ایک سمپل سا سر سوال پوچھ رہی ہوں پلیز اس کا جواب دے دیں دیکھیں یہ تو دیکھیں آزم سواتی صاحب اور خان صاحب کے بیچ میں ہمیں اس کا نہیں پتا کہ کس کے کہنے پر ہوگا ہے لیکن یہ حکم خان صاحب کے طرف سے اور انہوں نے ایڈمنٹ کیا ہے کہ میں نے کہا ہے کیونکہ حالات ایسے نہیں تھے جو حالات بنائے جا رہے تھے وہ جانبوچ کر بنائے جا رہے تھے کیونکہ اس ملک میں سیاست تو نہیں ہے یہاں تو جمہوریت بھی نہیں ہے یہاں تو فستائیت ہے اور فستائیت میں یہ جو معصوم ورکر ہے ان کے اوپر کل پھر ظلم شروع ہو جاتا تو انہوں نے بہت اچھا ڈیسیجن کی ہے سر پھر آٹھ ستمبر کو جلسہ کیسے کریں گے یہ تو دیکھیں یہ تو آپ حکومت سے پوچھیں کہ کیا کوئی ایک ورکر پی ٹی آئی کا چاہے آزم سواتی ہو چاہے بیرسٹر گورو کیا سات بجے اپنی مرضی سے جا سکتا ہے جیل یہ اجازت مل سکتی ہے صبح صبح اتنی جلدی اس کا مطلب ہے کہ جو روکت ہے کہ خان صاحب کی کیا حیثیت ہے تو کم اس کا محیثیت پہچان ہے ان کی ان کی حیثیت ہے اور یہ ان کے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہیں یہ ان کے بغیر حکومت چلا بھی نہیں سکتے ملک بھی نہیں چلا سکتے تو جو کچھ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا خان صاحب نہیں چاہیں گے تو یہ ملک نہیں چلے گا ایک سکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نہیں چاہیں گے تو یہ ملک نہیں چلے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب اگر عوام کے پاس نہ آئے تو یہ ملک یہ لوگ نہیں چلا سکتے کیونکہ مہنگائی ہے کیونکہ یہ آئی ایم ایف کے کرزے بڑھتے جا رہے ہیں اور ملک خویہ ابھی تک صحیح ڈائریکشن پہ نہیں لاسکے اچھا دیکھیں ٹھیک ہے خاز صاحب ایک سکن وزیدہ میں کی ڈیوٹینٹی سٹور بند خان صاحب کہتے ہیں انتشار سے بچنے کیلئے میں نے جلسہ ملتا بھی کیا سر ایک سکن بلک بلک ہے سلیم وخاری صاحب سر ایک سکن سلیم وخاری صاحب انتشار سے بچنے کیلئے کیا ایک اور ناومہ ہی کر دیتے لیکن علیمہ خان صاحب نے کہا اب اگر خان صاحب کی طرف سے بھی آجائے تو کوئی نہ مانے تو اب فصاستیت ہے آئین نہیں ہے قانون نہیں ہے حالات یہی ہیں اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے دورائے بھی نہیں ہیں لیکن ایسے حالات میں پھر آٹھ ستمبر کو جلسہ کیسے ہوگا دیکھیں آپ کو غریات ہو میں نے شدہ میں کیا کہا تھا میں نے کہا تھا نہیں جلسہ حکومت ہونے دے گی نہیں ہونے دے گی مردہ مجھے یہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کی میں نے وجہ آپ کو بھیان کیا آپ کی نظر پر یہ میسیج یہ جو انتشار سے بچنے کے لیے تو کس نے خان صاحب تک یہ پیغام پہنچایا تھا کہ انتشار ہوگا تو پھر خان صاحب نے اسٹرائیجی چینج کر دی بہت حیرت ہوئی ہے تو وہ یہ کرمارے ہیں کہ ایک پیغام اور اس حالات میں انہوں نے کر دیئے کے چانس دیا تھا اس کی کسی خرمہ مرداری سے ہے تو میری کامپریہنسی سے بہت ساہر ہے یا کہ نو میں بنانے کی انسان ہے تو نو میں کے حوالے سے ایک بڑا پروگرام اندر کے ساتھیں کہ وہ کہتے بڑھا تھا بلکل ٹھیک ہے کرتے پھر کسی دنہ بھی فیلال تمہیں بس ٹائم قتم ہوگیا بہت بہت شکریہ سلیم خالی صاحب شاکر تیسوزہ بہت بہت شکریہ پروگرام سے دیجئے نادی مرزا کو اجازت اللہ حافظ